اس وقت ہم جو گنڈی آشک کے ساتھ جو پل ہے جہاں پہ پانی بیہ رہا ہے اس وقت یہاں پر شمالیہ کے ایک تبلیغی جماعت والے مہمان ہیں وہ ہمارے ملک کے مہمان ہیں ریسکیو والیوں کوئی ٹیم یہاں پر موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ مہمان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہماری ریکویسٹ ہے کہ زیلی انتظامیہ سے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ریسکیو انتظام کیا جائے کیونکہ کئی دن سے ریسکیو انتظام بھی نہیں ہے تو یہ گزارش ہے کہ جو ہے وہ ساتھی اتنے کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے مسافر ہیں اپنے اپنے شہروں میں جانے کے لیے جو ہے وہ بیتاب ہیں خدارہ عوام کے حالات کو سمجھیں یہاں کھانے پینے کی قلت ہے وبائی امراض پھیل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شمالیہ کے مسافر ہیں اور بر ملک کا کیا ہمارے امج جائے گا آئیں خدارہ یہ دیکھیں کوئی بھی حکومت کو نمائندہ نہیں آیا بہت سخت عوام تکلیف میں ہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کا پیمانہ لبریز ہو جائے یہ بھی تھوڑی سی حمت ہو جائے یہ مسافرہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے ہماری گزارش ہے جتنی جلدی ہو جائے انتظام فرما دیں پانچ دن ہو گئے ہیں ہمارے پاس وہاں تھے ابھی جو ہے وہ پریشان ہیں اور آگے درابن میں تھے ابھی یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ ایک سائٹ پہ تو وہ جانا چاہتے ہیں پریشان ہیں بچارے ان کے لیے یہاں پہ کسی کشتی کا بندباس نہیں ہے بس میرے بھائیو یہ سب سے پہلے ساروں سے گزارش ہے یہ میری عمالوں کی وجہ سے یہ مسئلے مسئلہ لائے ہوئے باقی حکومت والوں سے بھی ہم گزارش کر سکتے ہیں یہ جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں عورتیں مرد بیمار ہیں کچھ ایسے ہیں جن کی دوائیاں ختم ہوئے ہیں کھانے پینے کا بہت وہ مسئلہ ہے اللہ یہ پیچھے والے وسطی والوں کو جزائے خیر دے ہمیں مہمانوں کی جماعتی پانچ دن تک ہمارا خدمت کیا ہے ابھی ہمیں واپسی ہوئی جانا ہے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں بھائی یہاں کوئی کشتیاں ایک دو بھیج دیں یہ مسافروں کے لیے آسانی ہو جائے گا یہ تو تبلیغ والے ہیں یہ کبھی کسی سے شکوا نہیں کرتے وہ جس انداز میں بات کر رہے تھے آپ سمجھ گئے ہوں گے لہٰذا ہم ڈی سی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ باہر ملک مسافر ہیں ہم پاکستانی جس طرح بھی گزارہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں مر رہے ہیں گزارہ کر رہے ہیں لیکن خدارہ خدارہ جتنا بھی جلدی ہو سا کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے مہمان ہیں اور ان مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے